بہت بار ہم لوگ اس لیے صحیح سے نہیں جی پا رہے ہوتے کیونکہ ہم نے کسی ایسے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہوتی ہے جو وربلی یا ایموشنلی بہت ابیوزیب ہے یعنی بہت کڑوا بولتا ہے یا ہمیں ایموشنلی منپلیٹ کرتا ہے پر ہم انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے ہاں ہم کہہ ضرور دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں نہیں نباہ پاؤں گا میں تمہیں چھوڑ دوں گا پر پتہ ہمیں بھی ہے اور دوربھاگ گیوش انہیں بھی کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہم لوگ سوارتھی نہیں ہیں اپنے آپ کو پہلے رکھیں گے تو گلٹی محسوس کریں گے اور گلٹ کے بوجھ کے تلے دبنے سے اچھا ہے کہ ہم ابیوز کے تلے مرتے رہیں گلٹ ہوتا ہی کچھ ایسا ہے اپنی پریشتیتیوں سے باہر آنے کے لیے ہم آتما حتہ تک کا سوچ لیں گے لیکن ان پریشتیتیوں کو بدرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ کرنے کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہم نہیں سوچتے کہ ایک سمیں سے اوپر ایک حد سے زیادہ بوجھ نہ اٹھا پانا سوارت کی نہیں کشمتہ کی بات ہے اور کشمتہ کم زیادہ ہو سکتی ہے پر ہوتی تو آخر کار سیمیت ہی ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کسی کی ضرورتوں کی ذمہ داریاں تو اٹھا سکتے ہیں لیکن ان کی خوشیوں کی نہیں اور کسی کو لگاتار خوش رکھنے کی ناکامیاب کوشش ہمیں تھکا تو دیتی ہی ہے اور آج نہیں تو کل وہ ہمیں توڑ بھی دے گی اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے بے سہارا رہ جائیں گے تو اس سے پہلے کہ آپ ٹور جائیں تو اپنے لیے نہ سہی ان کے لیے ہی سہی وہ کریے جو آپ کو پتا تھا کہ آپ کو انتطر کرنا پڑے گا اپنی پریشتیوں کو بدل یہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہوگی آپ کو اپنا فون بند کر دینا ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہوگی کچھ سمیق لیے آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے اب کہتے ہیں نا کہ بھائے بین ہوتنا پری تھی تو بھائی جب ان کے من میں آپ کو کھونے کا بھائے محسوس ہوگا تو ہی شاید وہ آپ کی قدر جانے اور دوسرا یہ کہ جب آپ اپنی پریشتیوں سے باہر نکلیں گے دو گھڑی آپ کا دماغ شانت ہوگا تو ہی تو آپ ٹھنڈے دماغ سے اپنے جیون کے فیصلے لے پائیں گے ایک اور بات جو اکثر ہمارے ذہن میں نہیں آتی وہ یہ کہ ہمارے جیون کا مدہ ہم سے ہمارے پریوار سے زیادہ بڑا ہے ہم تو پھر بھی اپنے لئے ہاتھ پیر مار سکتے ہیں پر جو اپنی مدد کرنے میں خود سکشم نہیں ہے بھگوان بھرو سے ہیں بھگوان بھی ان کی مدد ہمارے مادہم سے ہی کر سکتے ہیں تو اپنے لئے نہ سہی ان کے لئے ہی سہی ان حالات سے باہر نکلیے جو جیتے جی آپ کا گلہ گھوٹ رہے ہیں کیا پتہ ان کا جیون آسان کرتے کرتے آپ کا جیون بھی تھوڑا آسان ہو جائے